بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنو اور میری پیارے بھائیو رزقی تنگی کیا ہے بھوک اور اپلاس کیا ہے تنگی کے حالات میں انسان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پریشانی کا ان لوگوں سے پوچھئے جن کو رزقی تنگی اور غربت کا سامنا ہے یا جن پر یہ حالات گزر چکے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رزقی تنگی اور غربت اور افلاس سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ تنگی کے حالات انسان کو بعض اوقات ایسا پریشان کر دیتے ہیں کہ انسان خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے خود ہی سوچ لیجئے کہ ایک باپ کبھی اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھ سکتا ہے کبھی نہیں لیکن رزقی تنگی اور افلاس کی وجہ سے انسان کو ایسے وقت بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتا آج صبحوں کی بات ہے فیس بک پر اپنی ٹائم لائن کو سکرول کر رہا تھا کہ اچانک ایک پوسٹ پر نظر پڑی ایک باپ اور اس کے تین بچے سہن میں الٹے مو پڑے تھے اور ساتھ لکھا تھا کہ بھوک سے آجز آ کر باپ نے بچوں کو زہر دینے کے بعد خود بھی زہر کھا لیا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی سے رزق میں برکت اور فرراخی کا سوال کرتے رہیں اور ایسے آمان اور وظائف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں جو رزق میں فرراخی کا سبب بنیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محرم الحرام میں کیا جانے والا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ جسے آپ نے دس محرم سے پہلے پہلے کرنا ہے یاد رہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اس لیے اس عمل کو دس محرم سے پہلے ضرور کیجئے گا اس عمل کو مصمت کیجئے گا اور اس عمل کو ہر سال دس محرم تک لازمی کر لیا کریں تاکہ آپ پر ہمیشہ رزق کی فرراخی رہے آپ کی تنگیاں دور ہو جائیں اور آپ کے پاس بھی دولت کے امبار لگ جائیں یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیوں اور میری بہنوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاؤں جسے آپ نے دس محرم یعنی آشورہ سے پہلے پہلے کرنا ہے آپ کو محرم اور آشورہ کی اہمیت اور فضیلت بتاتا ہوں یاد رہے کہ محرم کے مہینے کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یوم آشور بھی ہے روایات بتاتی ہیں کہ یوم آشور زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بھی بڑا محترم دن تھا اسے دن خان کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا اور قریش اس دن روزہ رکھتے تھے قیاس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کے نزبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق و اشتراک فرماتے تھے اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے تھے اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ آشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے پھر جب آپ مدینہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے آشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخ دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فیرون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ احتمام فرمایا اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں بروایت صحیح بخاری پیارے بھائیو بعض آدیث میں آپ نے اس دن کے روزے کا ایسا تعاقید حکم دیا جیسے حکم فرائز اور باجبات کے لیے دیا جاتا ہے چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن اکو اور ربی بنت مععوز بن افرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم آشور کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے وہ آج کے دن روزہ رکھیں اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں بعد میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو آشور کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی باروایت بخاری شریف و مسلم لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا احتمام فرماتے تھے اسی لئے چاہیے کہ اس دن کے روزے کا احتمام رکھا جائے اس دن کے مزید فضائل اور خواز بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتا ہوں جو آپ نے آشور کے دن سے پہلے پہلے لازمی کر لینا ہے جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ وظیفہ دولت کے لیے بہت مجرب ہے اس وظیفے کے طریقوں کو غور سے سن لیجئے آپ نے اس وظیفے کو باوضو ہو کر کرنا ہے اس لئے پہلے سے وضو کر لیں اور اس کے بعد یک سوئی والی جگہ پر بیٹھ کر اس وظیفے کو اس طرح کریں کہ سب سے پہلے آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ پاک کے بعد آپ نے یہ قرآنی آیت گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے آیت یہ ہے یہ آیت بہت کی طاقتور آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کی ہم دو سنا موجود ہے اس آیت کو گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اشتغفار کی پڑھنی ہے پھر اللہ رب العزت کے ہاں سر بسجود ہو جانا ہے خوب رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے لیے دولت اور رزق کا سوال کرنا ہے اپنی تنگیوں سے نجات مانگنی ہے اور اپنے لیے برکت کی دعا مانگنی ہے دس محرم سے پہلے پہلے اس وظیفے کو کریں ایک دن تین دن یا سات دن تک آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ آپ کو پورا سال رزق کی تنگی نہ ہوگی اور آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ دولت کے امبار لگ جائیں گے خود بھی اس وظیفے کو لازمی کریں اور ویڈیو کو بڑا ہی محتمم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم آشور میں ہی آسمان و زمین قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس دن حضرت عدریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاف سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی اس دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی اس دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی اسے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی اسے دن حضرت سلمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی اسے دن حضرت عیوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی اسے دن حضرت یونوس علیہ السلام چالیس روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے اسے دن حضرت یونوس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا اسے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا اسے دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی اسے دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاب ڈالتے تھے اسے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیثت القبرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا اسے دن کوفی فریب کاروں نے نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا اور اسے دن قیامت قائم ہوگی بہوالہ نزہت المجالس معرف القرآن و معرف الحدیث پیارے بھائیو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین